مر جناب خطیبِ آلِ محمد چناب سید کلفا مہدر بخاری منتبار سر واجب و احترام مولانا ملک جازوس ہے آفٹر کی ذری برائے خوشنو دیئے جناب سیدہ بلان صلوات اپنے اپنے خاندان کے جملہ مرمبین کے لئے تمام شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لئے بلان صلوات پڑھیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہلِ بیت پہ لانت ملکر بلان صلوات پڑھیں التماس دعا برائے خجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الہجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلی آبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد ونوسر ودلیل وعین حتی تُس کے نحوب ارزا کا تُعَمَّ تُمَتْتِ اَهُ فِيهَا تَوِيلَ یا رب محمدِ مَعَلِ محمد صلی علی محمد محمد مَعَلِ محمد بَعَجِّل فَرَجَهُمْ اس لافتہ کی بیٹی نے دربارِ شام میں سلامت رہے آپ آباد و شاد رہے آپ اس لافتہ کی بیٹی نے دربارِ شام میں توجہ چاہتا ہوں اس لافتہ کی بیٹی نے دربارِ شام میں خطبوں کی ظلفکار سے مارا یزید کو آباد رہے آپ سلامت رہے آپ بہت شکر گزار ہوں اس لافتہ کی بیٹی نے دربارِ شام میں خطبوں کی ظلفکار سے مارا یزید کو اور دیکھنا میری طرف ہے خطبوں کی ظلفکار سے مارا یزید کو خودشامیوں کو شام میں اب تک خبر نہیں زینب نے کس گڑھے میں اتارا یزید کو سلامت رہے آپ آباد و شاد رہے آپ خودشامیوں کو شام میں اب تک خبر نہیں زینب نے کس گڑھے میں اتارا یزید کو عظمتِ جنابِ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ بلند سلوات پڑھیں آعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علیہ و صلات علیہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الحدہ و صفینت النجات ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہاللزین آمنو صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیم کوشش کیجئے ذرا بلند آباس ہے صلوات پڑھیں ماشاءاللہ زندہ و سلامت رہیے خداوند کریم اس ذکر پاک کے صدقے میں بانیے مجلس سعدادتِ عظام کا یہ محنت قبول و منظور فرمائے اس فقیر سید سمیت تمام ذاکرین عظام کی پڑھائی نوکری مالے قبول و منظور فرمائے مالے اس علاقہ کے تمام سعدادت و مومنین کو آباد و شاد فرمائے مالے کے زمانہ اس مشکل وقت میں تمام مزادارانِ مظلومِ کربلا کی خود ہی فاظت فرمائے تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیں اجازت ہے مختصر سنوکری آپ کی خدمت میں پیش کی جائے نیازِ حسین تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا تھوڑی سی علمی اور عدبی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا شاہتا ہوں سلامت رہے آپ آباد و شاد رہے ہیں آپ سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے سلامت رہے ہیں آپ سر مبارک تھا سجدے اندر بات کی سمجھا رہی ہے سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا آدھا رہے تھے حسین ایسے میں مسکراتے ہوئے وہ در سے ہی آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے اللہ اکبر حسین ایسے میں مسکراتے ہوئے وہ در سے ہی آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے یہ بات سب کو بتا رہے تھے کیا بتا رہے تھے حسین شاہ کربلا یہ بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت ملے گی جنت پیے گا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا سلامت رہے آباد و شاد رہے نماز اس کی قبول ہوگی سلامت رہے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا یہ شائری کے جملے میں نے اپنی موضوع کو شروع کرنے کے لئے تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں پیس کیے ہیں نماز اس کی قبول ہوگی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا آباد و شاد نہیں اللہ کے سب سے بڑے نبی نے اللہ کے سب سے بلند مرتبہ نبی نے خاتم الابمیانے سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ہر ایک موقع پر اپنے بیٹے حسین کی عزت مقام مرتبہ منزلت یہ دنیا والوں کو بتائی ہے دکھائی ہے سمجھائی ہے اور منوائی ہے بولیا کہ نیاز حسین اسے اردو کی سمجھ آتی ہے آباد رہے ہیں آپ دکھائی ہے سمجھائی ہے منوائی ہے اور دکھلائی ہے سلامت رہے ہیں آباد و شاد رہے ہیں آپ ایک مرتبہ فرمایا مرحبا بکا یا زین السماوات والعرض توجہ چاہتا ہوں اے آسمان و زمین کی زینت حسین اللہ اکبر طلب مرحبا یا ایک زہابی نے جنابِ ابی ابن کاب نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ کوئی آپ کے سوا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے اللہ اکبر کیسا سوال کیا کوئی آپ کے علاوہ بھی آسمان و زمین کی زینت یا رسول اللہ ہو سکتا ہے مسکرا کے رسول نے فرمایا یہ حسین یہ میرا بیٹا حسین جسے تم دیکھتے ہو اس کا مرتبہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں اللہ اکبر اس کی عزت آسمان والے زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر ایک مرتبہ فرمایا ان الحسین مصباح الحدہ و سفینت النجات بے شک میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے توجہ چاہیے نیازے حسین سلامت رہیں آپ توجہ میری طرف ہونی چاہیے ہدایت کا چراغ ہے اور نجات والی کشتی ہے سلامت رہیں آپ ہدایت کا چراغ بھی حسین نجات والی کشتی بھی حسین پھر ایک مرتبہ میں پھر کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ قبر کی دیواروں تک اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو آباد رہیں آپ رسول کائنات خطبہ دے رہے تھے خطبہ یا مسجد میں امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے دیکھنا میری طرف امام حسین داخل ہوئے رسول نے خطبہ چھوڑا اللہ اکبر چند قدم آگے پڑھ کے بیٹے حسین کو اٹھایا واپس ممبر پہ تشریف لائے اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے سید الانبیانے جناب مصطفیٰ نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایوہ الناس اے انسانوں انا حاصل حسین فارفو ہو یہ میرا بیٹا حسین ہے اسے پہچان لو اللہ اکبر یہ میرا بیٹا حسین ہے اسے پہچان لو تو اب یہ رسول کا حکم ہے نا کہ حسین کو پہچان لو حکم رسول ہے فعل امر ہے کہ حسین کی معرفت حاصل کرو توجہ ہے نا بذرات کی حسین کی پہچان کرنا حسین کی معرفت حاصل کرنا ہر ایک کلمہ پڑھنے والے پہ واجب ہے سلامت رہے آپ کیونکہ رسول نے حکم دیا ہے میرا بیٹا حسین ہے اسے پہچان لو تو اب اپنی کام علمی اپنی کج فہمی اپنی کام عقلی کے مطابق میں سید الشہدہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں اور رضا مند ہو جائے تو بلند صلوات پڑھیں توجہ ہے نا تو کون حسین کہ جس کی معرفت کا توجہ ہے نا جس کی معرفت کا رسول نے حکم دیا جس کے پہچان لینے کا رسول نے حکم دیا میں اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں تمہید ختم ہو گئی چار سے پانچ منٹ میں ممبر اپنے موتنم زاکرین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں دیکھنا میری طرف ہے اور توجہ پوری کرنی ہے کسی کی مجال نہیں کسی کی جرت نہیں کہ وہ حسین کا تعارف کرا سکے وہ حسین کی عظمت بیان کر سکے میں نے پہلے ہی ارز کیا اپنی کام علمی کے مطابق اپنی کام اقلی کے مطابق میں تعارف سرکار کا پیش کرنے لگا ہوں توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ کون حسین کہ جس کی معرفت کا رسول نے حکم دیا پہلا جملہ غور سے سنیے گا کہ شرافت شرافت خون ابو طالب کا خوبصورت لکب حسین اللہ اکبر بے شک آپ خاموش ہو کے سنیں لیکن توجہ میری طرف ہونی چاہیے میں نے ارز کیا شرافت خون ابو طالب کا خوبصورت لکب حسین فاطمہ زہرہ کے مقدس دودھ کی تاثیر حسین اللہ اکبر علی مرتزہ کے زورِ بازو کی بولتی تصویر حسین اللہ اکبر سلامت رہے آپ خوابِ ابراہیم کی تعبیر حسین اللہ اکبر اسماعیل کے جذبہِ اطاعت کو زبہِ عظیم کا درجہ دینے والا حسین اللہ اکبر اللہ اکبر انسانیت کا فاتحِ آزم حسین قرآن کی آیتوں کو حیاتِ عبد ادا کرنے والا حسین وہ حسین دیکھنا میری طرف وہ حسین جس کو شورا نے یہ کہہ کر خراجِ عقیدت پیش کیا کہ اے حسین اے حسین یہ انی پیسر نہیں یہ انی پیسر نہیں تیری انا کا تاج ہے اللہ اکبر یہ انی پیسر نہیں یہ انی پیسر نہیں تیری انا کا تاج ہے اور کربلا تیرے نظامِ فکر کی محراج ہے اللہ اکبر وہ حسین کہ جس کے کربلا کے بہتر نے چودہ سدیوں تک اتنا امیق سایا کیا اتنا محیط سایا کیا کہ کوئی صدی کربلا کے حوالے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی سلامت رہے آپ وہ حسین وہ حسین کہ جس کی رگوں میں آتشِ بدر و ہنین ہے اللہ اکبر آپ اس سے زیادہ خاموش ہو جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے اپنی نوکری دے کہ یہاں سے روانہ ہو جانا ہے وہ حسین کہ جس کی رگوں میں آتشِ بدر و ہنین ہے جس سور ماں کا اسمِ گرامی حسین ہے سلامت رہے آپ وہ حسین کہ جس نے سسکتے ہوئے اسلام اور بلکتی ہوئی شرعیت کو یزیدیت کے خونی پنجوں سے آزادی ادا کر کے مسلمانوں کو قیامت تک کے لئے میں پھر پڑھ دیتا ہوں وہ حسین کہ جس نے یزیدی وہ حسین کہ جس نے سسکتے ہوئے اسلام اور بلکتی ہوئی شرعیت کو یزیدیت کے خونی پنجوں سے آزادی ادا کر کے مسلمانوں کو قیامت تک کے لئے عزت و سر پرازی کے ساتھ جینے کا درس ادا کر دیا وہ حسین کہ جس نے عزت و سر پرازی کے ساتھ جینے کا درس ادا کر دیا اور یہ آج بھی جو گونج ہے آزادی کی یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آواز یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آواز دیکھنا میری طرف آج آسمان زمین شرق غرب سمندر چرن پرن وحش طیور ملک حور ایک ہی آواز دے رہے ہیں بس ایک ہی آواز دے رہے ہیں حسین 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 ایسا کی یہ بزمِ حجاز اللہ اکبر اللہ اکبر اے حسین ابن علی ایسا کی یہ بزمِ حجاز اے جہانِ آدمیت کے نگارِ دل نماز تو نے ثابت کر دیا ہے بن کے روحِ امتیاز یوں پڑھی جاتی ہے تیروں کے مسلح پر نماز اور آج بھی آج بھی چودہ سو سال تقریباً گزر گئے ہیں شہادتِ حسین کو لیکن آج بھی تیرا سبق آج بھی تیرا سبق اہلِ وفا کو یاد ہے آج بھی تیرا سبق اہلِ وفا کو یاد ہے تو بھی زندہ باد تیرا غم بھی زندہ باد ہے سلامت رہے ہیں آباد و شاد رہے ہیں تو بھی زندہ باد تیرا غم بھی زندہ باد ہے ملکر بلندہ واس ہے صلوات پڑھیں آباد رہے آپ سلامت رہے اب اگ کے دامن میں گنجائش نہیں ہے مالے کے زمانہ آپ کا پرسہ قبول و منذور فرمائے بس ازادارو اللہ کی اس پوری کائنات میں کسی کے ساتھ بھی ہمدردی کا کسی کے ساتھ بھی محبت کا جو سب سے چھوٹا فکرہ ہے جو سب سے کمدر فکرہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہوا توجہ چاہتا ہوں کیا ہوا اگر سڑک کے کنارے پر کوئی شخص کوئی انسان رونا شروع کر دے میں مسائب پڑھ رہا ہوں رونا شروع کر دے بندے پوچھ لیتے ہیں نا کیا ہوا رات کو پڑوس میں سے رونے کی آواز آ جائے بندے دربازہ کھٹ کھٹا کے پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا کیا ہو گیا اب غریبِ زہرہ مظلومِ کربلا شہیدِ نینوہ حسین مظلوم کی حربت کا بس ایک فکرہ سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں حضر دارانِ مظلومِ کربلا دشتِ کربلا میں دسویں محرم کا دن تھا ایک مرتبہ غریبِ زہرہ حسین گنجِ شہیدہ میں پہنچے کہیں پر اونو محمد کے لاشے نظر آئے کہیں پر حبیب کا لاشہ نظر آیا کہیں پر جمان اٹھانہ سال کے علی اکبر کا لاشہ نظر آیا بس ازادارو دیکھنا میری طرف ہے ایک مرتبہ حسین مظلوم نے ابا کے دامن کو بلند کیا آسمان کی طرف دیکھ کر غریبِ زہرہ حسین نے بس ایک فکرہ کہا اللہم اللہم اے میرے اللہ اے میرے پروردگار میری اس تھوڑی سی قربانی کو قبول فرما اور میں پھر پڑھ دیتا ہوں اللہم تکبل منہ حازہ قربان القلیل اور میرے پروردگار میری تھوڑی سی قربانی کو قبول فرما آپ غریبِ زہرہ حسین مظلوم کا ایک مزرہ پڑھ کے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں ازادار و میر انیس فرماتے ہیں دشتِ قربلا میں آخری وقت میں غریبِ زہرہ حسین اپنے آپ سے کہا کرتے تھے عباس عباس مر گئے ارے عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا دیکھنا میری طرح اب عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اللہ لانت اللہ 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 لکھو میں ظالمی